یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والوں کونوا قوامین بالقسف شہداء للہ اللہ کی خاطر انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ گواہی دیتے ہوئے ولو علا انفسکم اگرچہ انصاف کرنے سے انصاف والی گواہی دینے سے خود تمہیں نقصان ہو اب الوالدین یہ تمہارے والدین کو نقصان ہو والاقربین یا رشتہ داروں کو نقصان ہو یہ نہ دیکھو حق بات کہو ای یکن غنیا او فقیرا اگر وہ غنی ہو یا فقیر ہو یہ نہ دیکھو کہ مالدار کی طرف داری کرو اور غریب ہو تو غریب کی باتیں سب کو بتا دو بلکہ غریب ہو امیر ہو ہر معاملے میں انصاف کو دیکھو حق کو دیکھو فاللہ اولا بیہما عردو یا حق سے اعراض کر لیا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيغًا بس بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا اے ایمان والو ایمان لاؤ یا مراد ایمان پر ثابت قدم رہو بِاللہِ اللہ پر ایمان والرسول ہی اور اس کے رسول پر ایمان وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ اور اس کتاب پر ایمان جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِ اور اس کتاب پر ایمان لاتے ہوئے ثابت قدم رہو جو اللہ نے اس سے پہلے نازل فرمائی وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ اور جو اللہ کے ساتھ کفر کرے وَمَلَائِكَتِهِ اور فرشتوں کا انکار کرے وَكُتُبِهِ اور اس کی کتابوں کا انکار کرے وَرُسُولِهِ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن کا انکار کرے فَقَضْ دُلَّ دُلَالًا مَعِيدًا فَقَضْ بِشَكْ وَطُور منافقین کا ذکر ہے ثُمَّ كَفَرُ پھر کافر ہو گئے حضور کی بے عدبی کر کے ثُمَّ آمَنُ پھر توبہ کر کے ایمان لائے ثُمَّ كَفَرُ پھر حضور کی بے عدبی کر کے کافر ہوئے ثُمَّ ازدادُ کفرًا پھر کفر میں اور بڑھ گئے لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ اللہ ان کی ہرگز بخشش نہیں فرمائے گا وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا اور انہیں سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا کیونکہ کفر کر کر کے اللہ کو انہوں نے ناراض کر دیا وَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ منافقوں کو خوشخبری سنائیے بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے مومنوں کے مقابلے میں وہ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے کہ کافر شاید انہیں عزت دے دیں فی زمانہ بھی یہی حال ہے کہ نیک صالح شخص ہو لیکن کمزور ہے تو اسے کوئی دوستی کرنے کو تیار نہیں ہوگا اس کے بعد کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے لیکن کوئی عہدے والا ہے منصف والا ہے تو چاہے وہ کتنا گناہگار ہو اس کی لوگ طرفداری بھی کرتے ہیں اسے دوستی کی کوشش بھی کرتے ہیں چاہے وہ کافر ہو چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو اس کی پرواہ نہیں ہوتی لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہاں سے عزت ملے گی تو فرمایا کیا عزت کی تلاش میں ہیں منافقوں تم مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں کرتے ہو اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّتَ کیا ان کے پاس وہ عزت تلاش کرتے ہیں تو سن لیں فَإِنَّ الْعِزَّتَ لِلَّهِ جَمِيعًا بے شک ساری عزتیں اللہ کے دستِ خدرت میں ہیں اللہ کے قبضے میں ہیں وَقَدْ اور بے شک نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اللہ نے تم پر کتاب میں یہ بات نازل فرمائی اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جاتا ہے وَيُسْتَعْزَعُ بِهَا اور اللہ کی آیتوں کا مناق اڑایا جاتا ہے فَلَا تَقُعُدُوا مَعَهُمْ پس تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو حَتَّا يَخُوْدُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مشغول ہو جائیں اصل بات کیا ہے جب انسان اس آیت پر عمل کرتا ہے کہ کوئی اللہ کی بے عدبی کرے یا رسول اللہ کی بے عدبی کرے یا صحابہ کی بے عدبی کرے یا اولیاء کی بے عدبی کرے یا قرآن کی کسی آیت کا مدھاک اڑھائے یا حدیث کا مدھاک اڑھائے یا کسی سنت کا مدھاک اڑھائے تو ایسے شخص کے پاس سے ناراض ہو کر اٹھ جائے تو بتائیے اس کی دوستی باقی رہے گی دوستی باقی نہیں رہے گی تو پیچھے منافقوں کی دوستی کا ذکر ہے اب دوستی قائم رکھنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ جب کفار مشرقین اسلام کا یا صاحبِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا مدھاک اڑھاتے تو کبھی کبھی وہ اس کا ساتھ دے دیتے اور ساتھ نہ بھی دیتے تو خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہتے وہ سوچتے اٹھ کر جائیں گے تو یہ ناراض ہو جائے گا تو میں آپ سے ارز کروں کہ آپ ذرہ غور کیجئے گا کہ آپ دوستوں کی گیترنگ میں جب بیٹھتے ہوں گے تو بسا اوقات آپ کا زمین ملامت کرتا ہوگا کہ یہ بات غلط کر رہا ہے لیکن دوستی کی وجہ سے اس مروت میں اٹھتے نہیں ہوں گے اور بیٹھے بیٹھے سنتے ہوں گے قرآن مجید فقان حمید نے تو یہ حکم دیا کہ ایسے لوگوں کے پانچ اٹھ جاؤ اور اگر تم نہیں اٹھ ہوگے تو پھر کیا ہوگا اِنَّكُمْ اِذَمْ مِثْلُهُمْ بے شک اس وقت تم ان کے مثل ہو جاؤ گے تمہارا ایمان بھی برباد ہو جائے گا اگر تمہاری رضا مندی اس پر ظاہر ہوگی اِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا بے شک اللہ تعالی منافقوں کو اور کافروں کو تمام کو جہنم میں جمع فرما دے گا الَّذِينَ يَتَغْبَّسُونَ بِكُمْ یہ منافقین تمہارے معاملے کا انتظار کرتے ہیں حضور کے بیچے نماز تو پڑھتے تھے بظاہر حضور کے کلمہ بھی پڑھتے تھے بظاہر ایمان کا اظہار بھی کرتے تھے لیکن دل سے حضور پر ایمان تو نہیں لائے تھے تو جب مسلمان جہاد پہ جاتے تو کہتے ہیں ہم تھوڑا پیچھے آئیں گے دیکھیں تو صحیح مسلمانوں کا حشر کیا ہوتا ہے فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهُ پھر اگر تمہارے لئے اللہ کی طرف سے فتح آ جائے قَالُوا أَلَمْنَكُمْ مَعَكُمْ تو یہ منافقین مالِ غنیمت حاصل کرنے کیلئے کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے تمہارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تمہارے ساتھ رہتے ہیں تمہارا قرآن پڑھتے ہیں تمہارے غنیمت سے میں حصہ دو وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبُونَ اور میدان جنگ میں کافروں کے لئے حصہ ہو جائے یعنی فتح کافروں کو ہو جائے مسلمانوں کو شکست ہو نقصان ہو جائے تو کافروں کے پاس سلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ہم جنگ میں نہیں آئے اسی لئے تم جیتے ہو اگر ہم آتے نا تمہیں بڑی مشکل ہو جاتی اور کئی لوگوں کو ہم نے جنگ سے روکا ہے لہذا ہمیں حصہ دو قَالُو وہ کہتے ہیں أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ کیا ہم تم پر قادر نہ تھے ہم اس بات پر قادر نہ تھے کہ آ کر تمہیں کچل دیتے ہم قادر تھے لیکن ہم بھی نہ آئے دوسروں کو بھی نہ آنے دیا انہیں بھی بہکایا وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم نے تمہیں مومنوں سے بچایا ورنہ تم شکست کھا جاتے لہذا اس فتح کا حصہ ہمیں دو فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَسَلَّهُ تَعْلَىٰ تَمَارِهِ دَرْمِيَانَ قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اور ہرگس اللہ تعالی کافروں کو مومنوں پر غلبہ نہیں عطا فرمائے گا یہاں پر مومنین کا لفظ ہے مومنین سے مراد ہے مومنِ کامل یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر مسلمان سچے مسلمان من جائیں تو مسلمانوں کو فتح و نصرت ہو جائے غلبہ مل جائے کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلِ الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا مومنوں پر اللہ تعالیٰ کافروں کو غلبہ نہیں دے گا لیکن شرط ہے مومنِ کامل ہو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم مومنِ کامل ہو تو تمہیں ہی فتح ملے گی تم ہی غالب رہو گے اللہ ہمیں مومنِ کامل بنا دے اور قرآن و حدیث کے نور سے ہمیں منور فرمائے